بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اس پروگرام میں میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بدقسمتی سے پچھلے کچھ گھنٹوں میں دہشت گردی کی لہر ایک بار پھر اپری اگرچہ شکر ہے کہ جانی نقصان اتنا نہیں ہوا جس کا خدشہ تھا لیکن ظاہر ہے ایک انسانی جان بھی چلی جائے تو وہ اس کو پورے انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے اس خودکش حملے کے ایک اور ڈیمنشن یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے مفتی آزم سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز صاحب ان کے خودکش حملے کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ جو فتوہ آیا تھا اس کے بعد یہ پاکستان میں پہلا خودکش حملہ تھا جو کل لاولپنڈی میں ہوا ہے جہاں پر ہم فوج کے سیاست میں کردار کو یا پولیس کی رشوت ستانی اور دیگر بنیادوں پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہاں جب یہی فوج کے سپاہی اور یہی پولیس کے سپاہی جب اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بڑی بددیانتی ہوگی اگر ان کو اس بات پر اپریشیٹ نہ کیا جائے نہ صرف ان کو اپریشیشن منتی ہے بلکہ میرے خیال سے وزیرالہ پنجاب نے بھی جو ایک غیر معمولی رقم کا اعلان کیا ہے اس امید کے ساتھ کہ ان کو پہنچے بھی پہنچے گی ہے ایم شور اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے ایک انپریسیڈنٹ قسم کا اعلان کیا ہے ان پولیس والوں کیلئے سعودی عرب کے مفتی آزم نے فرمایا تھا ان کا کہنا تھا خودکش حملہ کرنا سنگین جرم ہے خودکش حملہ آور وہ ہیں جنہیں جہنم جانے کی بہت جلدی ہے خودکش حملہ آور مسلمانوں سمیت پوری انسانیت کے دشمن ہیں اسلام تو فرد واحد کی خودکشی کو بھی حرام قرار دیتا ہے خودکش حملہ مسلمان نوجوان طبقے کو گمراہ اور تباہ کرنے کی گھناؤنی سازش ہے یہ تھا کہنا مفتی آزم کا بہرحال اس کے بعد بھی کل راولپنڈی میں یہ معاملہ ہوا اور ظاہر ایک افسوسناک واقعہ اور اس طرح کے واقعات بس قسمتی سے جاری بھی ہیں ذرا اگر اپنے بلکل اصل موضوع کی طرف آئیں جس کا بھی تعلق اس فتوے اور ان واقعات سے ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کابینہ کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں اففاج پاکستان کے نئے سرورہ راہیل شریف صاحب کی پہلی مرتبہ شرکت ہوئی وزیر داخلہ چودری نسار صاحب نے اس اجلاس کی غیر معاملی نویت کے اجلاس کی فائنڈنگز کو کچھ اس انداد میں سمر رہا اس کے ایسے پہلے میں بتا دوں ہمارے سر ٹیلی فون لائنٹ پر موجود ہیں جناب حمید گل صاحب آپ ایکس سرویسمنٹ کے صدر ہیں اور ظاہر ہے ڈی جی آئی ایسائی بھی رہے فارمر سر تینکیو ویری مات فور گیونگ اس ٹائم آپ سے اس پر تجزیہ لینا ہے پہلے بتانا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں چودری نسار صاحب نے کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو سمرائز کرتے ہوئے کیا کہا چند ہفتوں میں میں نے قومی اسیمبلی میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پر کام کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں تین حصے ہوں گے ایک سیکرٹ ہوگا ظاہر ہے کہ کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایشیوز ہیں تو دوسرا سٹیٹیجک کہ ہم نے کس طرف کیسے بڑھنا ہے کیا موجودہ صورتحالی آگے لے کے ہم چلیں گے کیا پیس انیشیٹیو ہوگا کیا ملٹری آپریشن ہوگا کیا یہ دونوں ملا کے کوئی سٹیٹیجی ایوال کی جائے گی تو یہ سٹیٹیجک دیسیجنز ہیں نیشنل دیسیجنز ہیں اس کا پہلا فیصلہ پہلے مرحلے کا فیصلہ ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور آل پارٹیز کانفرنس کی طرف سے بھی کہ ہم نے پہلا آپشن دائلوگ کو افہام و تفہیم کو امن کو دینا ہے مگر ظاہر ہے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو دوسرے آپشنز ہیں لیکن اس پر فوراں ہی تالبان کا رد عمل آ گیا اور بڑا سخت رد عمل آیا تالبان کا رد عمل بتایا تھا ہوں پھر ہونے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایر مارشل شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں تالبان نے کہا جانب یہ سابقی حکومت کی طرح پاکستان کی موجودہ حکومت بھی امریکہ کی کٹ پتلی ڈالر کی بھوکی اور کمزور ہے یہ بی بی سی کو ہم کوٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے روائٹرز کو کوٹ کرتے ہوئے تالبان کا یہ بیان چلایا ہے وہ کہتے ہیں انہیں علم ہے یعنی اپنے بارے میں کہنا ہے کہ ہمیں علم ہے کہ حکومت اندرون خانہ فوجی کارروائی کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے مگر تالبان ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہتے ہیں حکومت خوشی سے کارروائی کریں ہم نے ماضی میں بھی فوجی آپریشنز کا مقابلہ کیا ہے اب بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں حکومت سے امن مذاکرات بے معنی ہیں ہم پاکستان کی حکومت کو ہٹانے اور ملک میں شرعی نظام کے لانے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے آتے ہیں انہیں مہمانوں کی طرف حمید گل صاحب ہیں ہمارے ساتھ شاہید لطیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ حمید گل صاحب کی اجازت ہو اگر تو میں شاہید لطیف صاحب سے ایک سوال سے آغاز کروں شاہید صاحب یہ بتائیے دھند بہت ہے آج کل پاکستان میں کیا اس ڈیولپمنٹ کے بعد اور یہ اتنا ہوپلنی تالبان کے جانب سے ایک بار پھر یہ کہہ دینے کے بعد کیا مذاکرات کا مستقبل بھی آپ کے خیال میں دھندلا گیا ہے یا آپ کے خیال میں تالبان کی پبلک پوسٹرنگ کچھ اور ہے اور بیک ڈور کچھ اور معاملہ ہے نہیں جی میرا نہیں خیال کہ کوئی بیک ڈور معاملات ہیں تالبان کی طرف سے جو بھی بیانات آتے ہیں وہ بڑے کلیر ہوتے ہیں ان کی طرف سے بیانات بھی کلیر ہے ان کی طرف سے سٹریٹیجی اور پالیسی بھی کلیر ہے اگر دھند ہے تو شاید ہماری طرف ہے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے حکومت جو ہے وہ ڈالروں کی بھوکی ہے یہ شاید حقیقت پسند آنا بات وہ کرتے ہوں مگر بات یہ ہے کہ تالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں امریکہ ہی پر اطراز ہے مگر جو سوال یہاں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بھی امریکہ کی کٹ پتلی ہے آپ کو بھی امریکہ کے اوپر اطراز ہے مگر جو مار دھارڈ اور قتل و غارت ہو رہی ہے وہ تو عام انسانوں کی ہے تو آپ نے جو کوٹ کیا وہ مفتی عاظم سعودی عربیہ کا فتوہ کیا اگر شریعت کے آپ پابند ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو شریعت نافذ کریں گے تو پھر ان کے فتوے کی آپ کے ہاں کوئی امپورٹنس ہے قرآن کی کوئی امپورٹنس ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے اور قتل کو حرام قرار دیا گیا لیکن سر آپ کے خیال میں اس کا مستقبل کیا ہے شاید لطیف صاحب یعنی کہ ultimately یہ آپریشن ہوگا یا مذاکرات ہوں گے بھی ہے نہیں یا مذاکرات کے ناکام دور کے بعد آپریشن ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے مذاکرات کا ناکام دور اب ہم نے اس کو define کرنا ہے اب آج کل یہ بھی discussion ہو رہی ہے کہ مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے میں بھی کہتا ہوں مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے میں کہتا ہوں مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے تھا مگر اب ہمیں یہ calculate کرنا ہے کہ جو مزید آپ ہم سے موقع مانگ رہے ہیں اس کی کاؤسٹ کیا ہے پچاس ہزار جانے اگر جا چکی ہیں تو مزید کتنی جانوں کا آپ نے اب انتظار کرنا ہے وہ کم از کم جو دھند ہے اس کو کلیر کر دیا جائے اور پھر قوم کو بتا دیا جائے تاکہ قوم اگر واقعی آن بورڈ ہونا چاہتی ہے تو پھر آن بورڈ ہو جائے چلی میں یہی بات لے کر اگر حمید گل صاحب وہ بالکل آخر میں ہے حمید گل صاحب مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے یا جسرہ شاہد لطیف صاحب کہتے ہیں مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے تھا اب مذاکرات کا مطلب ہے مزید جانوں کا زیا نہیں بادانی صاحب مذاکرات کو ضرور موقع دیا جانا چاہیے کیونکہ بالاخر جنگ بھی لڑکے مذاکرات ہی کیے جاتے ہیں ایڈ ڈی اینڈ ڈی 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 آپ کے بات سکیت کرتے ہیں ہم مہارت کے ساتھ جس کے ساتھ تین جنگیں ہم لڑ چکے اور اس نے اتنا نقصان ہمارا کیا آج ہم مر رہے ہیں ہم اس کے سورے کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور وہ ہمارا ہاتھ جٹکتے ہیں ہماری پروانی کرتے ہیں بیغتی کا ڈالتے ہیں ہماری بلکے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات کی تیبل پہ آؤ اور بات کرو مذاکرات تو یہ ایک حقیقت ہے تاریخی حقیقت ہے مذاکرات تو آپ نہیں ان کی طرف سے ابھی تک جو میری خبر ہے اس کے مطالق تو کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں ہوئی کوئی ان کو آفر ہی نہیں ہوئی اس لیے وہ تھوڑا فرسٹیشن بھی ہے وہاں پہ کہ جی روز میڈیا کے اوپر تو بات کر دیستے ہیں لیکن عملا کوئی قدم نہیں اٹھاتے بلنگنس طالبان کی سائٹ سے ہے مذاکرات کی یہ جو بیانات ہیں یہ ان کی نون بلنگنس کا نہیں بلکہ ان کی فرسٹیشن کا اظہار کرتے ہیں آپ کی یہ رہے ہیں یہ یقیناً کیونکہ ان کے پاس دیکھتے ہیں آپ گراؤنڈ ریالیٹی ان کے لیے بھی ہیں امپورٹنٹ ریکنی جتنی ہمارے لیے ہیں ان کی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ان کی پیٹے جو پشت کے اوپر جو ان کا ریلیس زون ہے یا جو سپلائی لائن جہاں سے اس کو لوجسٹکس پرام ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی امریکہ وہاں سے رخصت ہوگا تو پھر انڈیا جو ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا جو امریکہ کی سردرستی ان کو حاصل رہی ہے اور کون نہیں جانتا کہ ایسا رہا ہے کیونکہ امریکہ ہمیشہ مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا ہے تو پھر ان کے لیے جب ریلیس زون نہیں رہے گا اور پیچھے ملہ عمر صاحب کے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے تو وہ پاکستان مخالف نہیں ہیں پاکستان کے حق میں ہیں اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان کرنے سے ہی کناب کیا تو ایسی صورت پر میرا خیال ہے کہ ان کی پسٹ جب خالی ہو جائے گی تو ان کو بھی مذاکراتی کی طرف آنا پڑے گا یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ایک آفر تو ہونی جائیے پھر پتہ چلے گا ہاں شریعت کا مطالبہ جو ان کا ہے وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے فضل اللہ کا خاص طور پہ کیونکہ سوات کا جتنا آپریشن تھا اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے وہ تمام شریعت کے بنیاد کے اوپر ہوئے اور آپ کی رائے میں مطالبہ کتنا زیادہ جائز یا ناجائز یا چلے میں اور کوئی سمپل کر دوں کتنا زیادہ حقیقت پسند آنا یا غیر حقیقت پسند آنا ہے مطالبہ تو آئین کے این مطابق ہے جس میں ہم نے اطبول کر رکھا ہے اقراضات مقاصد کے مطابق یعنی سر ان کا نفاظ شریعت کی ڈیفینیشن وہی ہے جو تہتر کے آئین میں ہمیں نے لکھی ہے یا ان کا برینڈ آف اسلام کچھ الگ ہے جس کی ہمیں جھلک سوات میں نظر آنا شروع ہو گئی تھی بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ تو قرآن و سنت سے برامت ہوتی ہے نہ کسی برینڈ سے نہیں بنتی ہے there's no brand name برینڈ ایک ہی ہے so you think Taliban جی شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے این مطابق ہے نہیں 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 میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اس بات کے اوپر ضرور پکڑ لینا چاہیے لیکن اب دیکھیں نا frontier areas کے اندر ایک system ہے جس کو ہم کہتے ہیں FCR frontier crimes regulation وہ کوئی بھی قانون نہیں ہے وہ ایک رواج ہے جس کے مطابق جرگہ system ہے البتہ جرگے کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں جرگے کے فیصلوں اور شریعت کے فیصلوں میں تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ وہ روایت کے مطابق چلتے ہیں اور شریعت جو ہے وہ روایت میں believe نہیں کرتی وہ تو قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر believe کرتی ہے تو اس کے لئے اگر ان کو کہیں دیکھنا سواد میں بھی مسئلہ تھا کہ سواد کی ریاست کا ایک تجربہ تھا وہاں طویل عرصے سے شریع نظام اگرچہ وہ شریع نظام پوری شریعت تو نہیں تھی لیکن وہ محدود روایت کی شریعت جو ہے اس سے لوگ بڑے مطمئن تھے امن تھا بلکہ وہ علاقہ تو بلکل وہاں سے ہار نہیں ہوا کرتے تھے بہت ہی دوسائی قسم کے پڑے لکھے لوگ تھے کیونکہ میرا خود پرانا تعلق سواد سے ہی ہے کہ ہم بلیر کے رہنے والے ہیں اور ابھی بھی آپ پرنس اور انگریب سے پوچھئے یا ان کے پاچی خاندان والوں سے پوچھئے وہ کہیں کہ شریع زمانہ میں وہاں گیا ہوں اور ان سے لوگوں سے ملا ہوں ان سے کہا کہ بھئی شریعت کا مطالبہ انہوں نے کہا ہم تو ایک سو سال سے شریعت پر نفاظ کر رہے تھے انیس سو انہتر میں جب یہ ختم کیا گیا اور سواد کو مرد کیا گیا اور شریعت کے بعد بجائے وہاں پر تھانے اور پولیس اور یہ سارے کر دیا گیا تو ہمارا امن برباد کر دیا گیا میں اسی بات کو اگر آگے بڑھاتے ہوئے جو بات آپ نے کی شاید اگر آپ اگری کرتے ہیں حمید گل سے یعنی یہ بتائی ان کی رائے ہیں کہ اب تک جو تاطل ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے اور طالبان کی جانب سے اس طرز کے بیانات ان کی مذاکرات سے نون ویلنگنس نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے سرعام مذاکرات پر آماد کی اور دراصل مذاکرات سے فرار یہ فرسٹریشن ہے جو طالبان کے ان بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے دیکھیں جی ہمارے سامنے تو دونوں کی طرف سے بیانات آ چکے ہیں حکومت جو ہے اے پی سی کے بعد کلیر ان کی طرف سے بیان آیا کہ جی ہم مذاکرات کے حق میں ہیں اور اے پی سی نے ان کو پورا منڈیٹ دیا ہے اب حکومت درمیان میں ان مذاکرات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا افٹ کرتی رہی وہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا ہم دوسری سائیڈ کے یہ کہنے پہ یہ تسلیم کر لیں کہ حکومت کی طرف سے آمادگی نہیں ہے حکومت تو کھل ہم کھلا آمادگی کا اظہار کر رہی ہے افٹ آل اس کی آمادگی یا ان پہ راضی نہ ہونا وہ تو دوسری سائیڈ سے بات ہو رہی ہے نا اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت جو ہے وہ کوئی سٹیپس نہیں لے رہی تو اگر حکومت سٹیپس نہیں لے رہی اور اس دوران آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے ایک کوشش کر لیں اگر آپ سنجیدہ ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ درمیان میں ایک رول بھی پلے کرنا چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے رہیں گے یا تو پھر حکومت اس کا جواب دے حکومت نے آج تاکہ یہ نہیں کہا کہ جی جو طالبان بات کر رہے ہیں ہم نے تو اپنی پوری آمادگی کا اظہار کیا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسری طرف سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں کیا وہ مذاکرات والی کاروائیاں ہیں کہ اس دوران جو قتل و غارت ہے وہ جاری ہے ابھی پچھلے دنوں سے پھر ایک ویو دہشتگردی کی آگئی ہے سیکیورٹی ایجنسیز پہ پھر اٹیکس ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ بیانات بھی آ رہے ہیں حکومت نے دوبارہ کل جو کیبنٹ اس میں کیبنٹ جو ہے آج کی سیکیورٹی کے بارے میں کیبنٹ کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں اس نے اعادہ کیا ہے اس بات کا اور جو ہی اس نے اعادہ کیا ہے ابھی تو بیچ میں کوئی گیپ بھی نہیں آیا یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے ان کا ایک بیان آنا اور اگلے ہی دن دوسری طرف سے یہ بیان آ جانا کہ جی ہم تو تیاری کر رہے ہیں جنگ کی حکومت سنجیدہ نہیں ہے یہ کیسے بیچ میں درمیان میں آ گیا ابھی تو حکومت سے اس پر سے اگلا سٹیپ بھی نہیں دیا ہوگا اگلے ہی لوجیکل آرگیومنٹ جو شاہد لطیف صاحب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ طالبان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں کرنے مذاکرہ آپ کی اس میں انٹرپیٹیشن نہیں ہے کہ نہیں یہ کہہ تو یہ رہے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے پھر ان کے سر ایکشنز بھی تو ان کے بیان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں مثلا اگر واقعی یہی بات ہوتی تو طالبان کو یہ کہنے میں کیا آرتھی کہ صاحب ہم تو چاہتے ہیں لیکن یہ سنجیدہ نہیں ہے اس لئے اب ہم نہیں کر سکتے وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں کرنے تو ان تمام در شواہد اور بیانات کے باوجود آپ کو کیوں یہ شابہ ہے کہ دراصل تو وہ مذاکرہ چاہتے ہیں بس کہہ نہیں رہے اصل میں ایک میں کچھ زیادہ باخبر ہوں ان معاملات کے سلسلے میں وہ شاید حفظ صاحب سکت فرما رہے ہیں لیکن ان کی کیونکہ میرے مقابلے میں خبر کا جو بیادہ نجک میری بستت ہے میری خبر کے اندر تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو تشریف لے کے جائے تھے وہ بہت بڑی غلقی ہو گئی ان سے اور اس کو ایکسپوز کر دیا جیمز ڈوبنس جو سپیشل کورس جو دیکھے نمائندے ہیں وہ عمر صاحب کے سپیشل ریپیزنٹیٹیو وہ نے کہا کہ نواز شریف نے ترزائی سے کہا کہ آپ یہاں پہ اڈے جو رکھنے کا معاہدہ ہے اس کے پر دست کر دیں صاحب تعمل کر رہے ہیں اور وہاں پہ اسرار جاری ہے اب یہ بات حکومت تبدید نہیں کی ہماری طرف سے اس سے اندازہ ان کو ہوا ہے جو آپوزیشن کو کہ یہ حکومت ایک طرف تو ہمارے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈال رہی ہے اور دوسری میرا یہ اندازہ ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ نئی جناب آپ کے اڈے موجود رہیں اگر اڈے موجود رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ جاری رہے گی خانہ جنگی جاری رہے گی اس کے برے اثرات پاکستان کے اوپر ملتب ہوتے رہیں گے تو بہت سے اشارے ایسے حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں جس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے ابھی بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے یہ افتاستو ضرور قائم کرنا ہوگا کہ یہ بدلے کی جنگ جاری ہے اس میں فتموں کے ساتھ اثر نہیں بڑھتا لیکن نمید گل صاحب کمیگ بیک ٹو وٹ یو ارلیئر سیڈ وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیو بیان میں بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے جو پاکستان میں کاروائیوں کا معاملہ ہے وہ صرف امریکہ کے افغانستان میں موجودگی اور انخلاص سے متعلق نہیں ہے نہ ہی پاکستان کے امریکی اتحادی انہوں سے متعلق ہے بلکہ پاکستان میں شریعت کے نفاظ سے متعلق ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہرحال گورنمنٹ کی اور ان کی اسطلاح میں تو فرق ہے ان کو اس بات پر کیسے خیل کیا جائے کہ نیس صاحب یہ والا اسلام نہیں یہ والا اسلام ہو گئے یہاں پہ اس میں کیسے دیکھیں ہر ایک چیز کے اوپر کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا انٹرپیٹیشن کے اوپر تو اس کا کام ہوتا آئین کے مطابق اس کو پیہ کر دیا جائے آئین فیصلے بہت بڑے بڑے کرتا ہے نا انٹرپیٹیشن کے ہوتے ہیں نا مسائل تو سپریم کورٹ کس لیے ہے سر وہ تو آئین کو اٹس سیل بھی نہیں مانتے یہ تو اس وقت میری بات سنتے جائیے نا فیڈل شریعت کورٹ بھی وہاں پہ ہے ٹھیک ہے میرا فارمولا یہ ہے کہ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ آمن لائے جائے اور کیا حملہ کر کے نورت وزیر باقی سب جگہ سب ایجنسیز میں ہم نے حملے کر لیے ابھی صرف نورت وزیرستان رہ گیا ہے بلکہ پہلا حملہ تو نورت وزیرستان نہیں ہوا تھا آپ کو معلوم ہوئے کہ نیک محمد دوہزار چار احمد ضعیب وزیر تھا اور وزیرستان میں حملہ ہوا تھا اور میدہ شقعی جو ہوا تھا وہ بھی نورت وزیرستان میں ہوا تھا لہذا یہاں بھی کر چکے ہیں ہم پہلے حملے لیکن اس وقت وہ طاہر یلدہ اس قسم کے لوگ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نکال دیا خود ملہ حافظ گل بہادر اور حاجی نظیر کے لوگوں نے ان کو وہاں سے خارج کر دیا تو یہ یعنی لوکل لوگوں نے کیا فوج کے ساتھ ملکے لوکل لوگوں نے اس کو خارج کر دیا وہاں سے وہ جائے گی ان سے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حملہ کرنے سے کیا دہشتگردی میں کمی واقعہ ہو جائے گی مقصد ہوتا ہے نا ہر ایک پولٹیکل پرپلز ہوتا ہے جب بھی جنگ لڑتے ہیں آپ تو اس کا ایک پولٹیکل پرپلز ہوتا ہے پولٹیکل پرپلز یہ ہے کہ بہشتگردی میں کمی واقعہ ہو جائے یا بہت خوشی ہوگی کہ بلکل ہی ختم ہو جائے لیکن کیا اس سے حملہ کرنے سے دہشتگردی پھیلے گی یا کم ہو جائے گی یہ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ سے کہ دہشتگردی اب جو حملے کیے گئے کیا اس کے نتیجے میں دہشتگردی پھیل گئی یا کم ہوئی بس میں اسی آرگیومنٹ پہ ٹھیک میں بلکل یہی آرگیومنٹ یہی سوال آرگیومنٹ سوال کی ہی صورت میں شاہد لطیف صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ شاہد صاحب اگر آپ کا یا کسی بھی اور کا آرگیومنٹ انکلائنڈ ہے تو پھر اس کے لئے کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ نے کونسی جگہ چھوڑی کہاں آپریشن نہیں کیا اور آپریشن کے نتیجے میں کہاں امن آیا تو ایز حمید گل سیڈ ارلیئر کہ اگر آپ نے جنگ کے بعد بھی مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا ہے تو بھائی ابھی کیوں نہیں آجاتے جہاں آپریشن کیا وہاں کیا ملا سیر فائنل کومنٹ شاید صاحب دیکھیں اس سلسلے میں پہلے تو ہمیں دنیا کے موڈلز کو دیکھنا ہے اگر ہندوستان میں دہشت گردی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا اپنے قوانین کو سخت کیا اور اس کے خلاف ایکشنز لیں اس کے بعد بومبے نہیں ہوا اگر سری لنکا میں دہشت گردی ہوتی رہی تو انہوں نے کیا کیا وہ بھی ایک موڈل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بلینڈلی ان موڈلز کو فالو کریں مان لیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے خلافی بقاوت کا عالم بلند کر رکھا ہے اگر ہم دوسری آرگومنٹ جو بھی کچھ دیر پہلے جنرل صاحب نے دی کہ جی افغانستان میں نواز شریف صاحب سے غلطی ہوئی جو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ اڈے آپ ان کے واپس رکھنے کے لیے دسخت کر دیں جس سے یہ آپ کے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ایسی ہرگز نہیں ہے یہ ٹی ٹی پی کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے امریکنوں کے بارے میں جو مطالبات ہیں وہ تو افغان طالبان کے ہیں ٹی ٹی پی نے کیا کبھی کہا کہ امریکن جو ہیں وہ چونکہ یہ ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے لہٰذا ہم یہاں پہ پاکستان کے خلاف اپنا علم جو ہے وہ بلند کیے رکھیں گے ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے وہ تو شریعت ریلیٹڈ ہے وہ آپ کا آئین آپ کا آپ کا قانون آپ کی آپ کا دین اس کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں اور ان کی شریعت کا علم یہ ہے کہ جب گرجہ گھر پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا مگر شریعتن یہ جائز تھا تو دیکھیں یہ بہت بڑے تضادات ہیں ہم ان چیزوں کو ان کے اصلیت جو ہے اس کے پیچھے ان کو دیکھیں اور جو حقائق ہیں زمینی ان کو دیکھیں اگر ہم انٹرپیٹ کریں گے یا یہ کہیں گے جی کہ کچھ چیزوں کا انفرمیشن ہے اور وہ اندرونی انفرمیشن ہے جس کی بیس پر ہم یہ اگر آرگومنٹ کریں گے میرا خیال ہے وہ جائز نہیں ہوگا اس ملک نے بارہ سال بہت کچھ بگت لیا جیسے میں کہہ رہا ہوں مذاکرات آپ کیجئے ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہے مگر اب حکومت یہ بھی بتا دے کہ ان مذاکرات میں کوئی ٹائم پیریڈ فردر رکھنا ہے یا یہ جانے مزید کتنی زائع ہوں گی جب تک ہم مذاکرات کی بات کرتے رہیں گے دوسرے سائٹ سے بھی بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ مذاکرات اگر نہ کرنے کی بات انہوں نے کی ہے تو ان کی کیا کنڈیشنز ہیں جس کے تحت مذاکرات ہو سکتے ہیں ہمیں اس طرح سے کنڈیشن آج تک نہیں بنظر آئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اینڈ ای فیکٹ کہ اس تنظیم کا نام طریقہ طالبان پاکستان ہے یہ اس امر کی غمازی نہیں کرتا ہے کہ ان کے امور پاکستان سے متعلقہ ہیں امریکہ نہیں انہوں نے یہی بات کہی ہے ان کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ان لوگتہ نظر کو کلکل یہ کرتا نہیں لینا چاہیے میں مانتا ہوں کہ ہر آدمی جو سپاہی مارا جاتا ہے وہ میرا بچہ ہے میرا بھائی ہے میرے وہ رشتہ دار ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جنگ میں نہیں گوائی جو ہم نے اس جنگ میں گوالی ہے تو یہ تو بہت ہولنا الناک ہے لیکن اس کو بہرحال کسی طریقے سے ختم کرنا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ چڑ دوڑا جائے وہ ٹھیک ہے ایک آپشن ہے کھلا آپشن ہے آپ کے پاس فوج ہے آپ حکم دے سکتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے بارہ سال تو یہ کچھ کر کے دیکھتی ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کے جنگ تو کراچی میں بھی پھیل رہی ہے وہاں بھی کس ہوتا ہے تو اسے کراچی نے کیا کرے کیا وہاں بھی خوج لانچ کر دے زیادہ کیجولٹیز کراچی میں ہوئی ہیں ان دنوں میں وہاں بہت بھی لوگوں کو روزانہ پندرہ بیس پندرہ بیس آدمی مال دی جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پہ بھی ایک بسٹر سیچوئیشن نہیں ہے اب جہاں تک دیمانڈ ہے شریعت کا تو میں بھی شریعت مانگتا ہوں اس ملک کے اندر لیکن وہ شریعت نہیں مانگتا میں قرارداد مقاصد کے مطابق جو افجیکٹیز ریزوروشن تھا جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا آئین کھڑا ہوئے ہیں اس کے اندر جہاں پہ تضادات ہیں وہ بڑے واضح ہیں اس طرف اللہ کی حکمدانی کو آپ قبول کر رہے ہیں اور اسی آئین میں آپ پھر جو صدر زہری صاحب کو اس پرسانہ دے رکھتا تھا ان کی جو کچھ اس کے اوپر کوٹ کہتا تھا اور اس سے بشمار اور تضادات ہیں تو شریعت کا فیصلہ کون کرے گا کیا شریعت ہے now this is the issue اس کا یہ مصدب ہے کیا وہ طالبان کریں گے کیا وہ دیوبندی کریں گے ریل بھی کریں گے سیار کریں گے یہ سنی کریں گے یہ وہاں بھی کریں گے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا فیصلہ فیڈل شریعت پورٹ بکائی کی اسی چھوٹسنا آپ کے پاس اور سپریم کورٹ کا آپ کے پاس ایک شریعت بینچ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو میکنزم موجود ہے اور اس میکنزم پر عمل درامہ ایک منٹ میں آخر بات کروں میرا فرمولا یہ ہے کہ آپ ان سے کہو کہ اچھا آپ شریعت مانگتے ہو تو ہم ایک شریعت پورٹ وہاں لگا دیتے ہیں دیتے ہیں تو وہ شریعت دے دیں گے لیکن پہلے پیسٹا تو ہو جائے کہ شریعت کیا ہوگی تو ہم شریعت پورٹ ایک لگا دیتے ہیں فیڈل شریعت پورٹ کا ایک بینچ لگا دیتے ہیں ایف آر بنو میں ایف آر بنو وہ علاقہ ہے جو کہ نہ تو پوری طریقے سے ٹرائبل ہے اور نہ وہ پوری طریقے سے سیٹلڈ ہے تو ایف آر بنو میں لگا دی اور ان کو کہیں کہ آپ کو انڈیمرٹی دیتے ہیں آپ آئیں یہاں اپنا کیس پر پریزنٹ کریں کہ شریعت کیا ہوگی تو میرا خیال ہے کہ قرآن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر بگڑے ہوئے آدمی کو درست کریں بہت شکریہ حمید گل صاحب شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب کی رائے مذاکرات کو ایک موقع دیا جانا چاہیے تھا اب موقع دیا جانے کا مطلب ہے کہ مزید جانوں کا زیا حمید گل صاحب ایک فارمولے کا تصدرہ کرتی آپ نے سنے ایک شوڑا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہے جناب اس پر ایم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں آج پاکستان کی قومی اسیملی میں بڑا انٹرسٹنگ دن رہا کچھ افراد کچھ ایسے انڈیویجولز اپنے مزاج کے بڑے برخلاف بولے کچھ ایسے افراد جن کا مزاج عام طور پر بڑا دھیمہ ہوتا ہے وہ آج بڑے سخت انداز میں گرجے برسے اور ایک اور لفظ نے مسئیبت کھڑی کر دی اس سے پہلے میں یاد ہے کہ کسی کو لفظ شرمناک پہنگا پڑ گیا تو افتخواہ چودری صاحب نے انہیں بلالیا تھا اس سے پہلے میں یہ بھی یاد ہے کہ سینٹ میں سینٹرز ناراض ہو گئے تھے اور وجہ کہتی وجہ یہ تھی جناب کے چودری نصار صاحب کو کہتے ہیں رویہ بڑا ہی ان کے خیال میں بہت ہی پراؤڈ ایٹیٹیوڈ بہت ہی روڈ ایٹیٹیوڈ تھا نتیج اتن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سینٹ سے باہر سینٹ لگی آج لفظ تماشے نے تماشا لگا دیا اور چونکہ سپیکر نے کہہ دیا ہے کہ لفظ تماشا غیر پارلنے معنی نہیں ہے یہ تماشا دیکھئے درہا اب جو تماشا لگتا ہو گیا تو پھر اس تماشے کا اختتام یہاں پر نہیں ہوا چودری نصار صاحب نے تو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی شاید اپوڈیشن کو ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کی کیونہ نے کہا ان کی طرف سے نہیں میں ایک جماعت کی طرف سے اس سے پہلے ہم کراچی کی پرسپیکٹر میں سنتے تھے ایک سیاسی جماعت آج چودری نصار صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی جماعت قلب استعمال کیا لیکن تماشا پھر اس کے جواب میں دو سیاسی جماعتوں نے لگایا اور اپوڈیشن متحد نظر آئی اس معاملے پر خرشید شاہ صاحب اور شاہم عمد قریشی صاحب سات سات نظر آئے اس تماشے کو دیکھئے درہا دیر داخلہ کے الفاظ ہیں آئے دن پی ٹی آئی اسمبلی میں تماشا لگاتی ہے ہم نے اس سیشن کا بائیک آٹ کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ لفظ تماشا یہ کٹمتری کا کھیل ہوتا ہے یہ بھی اس سیوی میں یاد آیا شاہم عمد قریشی صاحب کی پرانی یاد ہے تازہ ہوئی یہی منظر ہوا کرتا تھا یہی پیپلز پارٹی کے لوگ آج منظر وہی تھا لیکن شاہم عمد قریشی کا تشخص مختلف تھا اس کے بعد یہ لفظ تماشا یہ ٹریول کرتا ہوا سینٹ پہ پہنچا اور جب یہ لفظ تماشا سینٹ پہ پہنچا تو یہ تماشا سے ہو گیا ڈراما اسحاق ڈار صاحب بات بہت ہی اپنے انیوزول انداز میں اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر حکومتی اور ایکنومک افیرز کو ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھا ہوں اور یہاں پر ڈراما لگایا ہے ڈراما آگیا وہاں پر اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فیکشن فگرز میں رہ کر بات کیجئے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں یہاں پر سب کی فائلیں کھولوں گا پھر میں یہاں پر سب کے ریکارڈ کھولوں گا اور اس کے جواب میں چودری اتزاز احسن صاحب بھی خوب گرجے بڑسے which was very unusual of چودری اتزاز احسن as well بارحال اس سارے معاملے میں حکومت کو ایک حکومت کو ایک چیز کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ سرکاری ٹیلیویجن پر قائدیز بختلاف جو ہے سہرٹ میں چودری اتزاز احسن صاحب ان کی تنقید سے بھرپور تقرید براہ راست نشر کی گئی تو it was very unusual of خرشید شاہ صاحب then شام محمود قریشی صاحب then اساق ڈار صاحب then اتزاز احسن صاحب and then خاجہ سعاد رفیق صاحب as well very unusual of سعاد رفیق صاحب آج خوب گرجے خوب برسے جو کہ عموماً ان کا مزاج نہیں ہے اور عمران خان صاحب پر تو بہت ہی برسے اب شاید غصے کی وجہ یہ ہو کہ وہ جو کچھ حلقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ریکاؤنٹ ہوگا اس میں ایک سعاد صاحب کا بھی حلقہ ہے یا کیا وجہ رہی لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے سعاد صاحب نے یہ کہا اگر ہم خاموش ہیں عمران خان صاحب اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کے تنوں کا اور آپ کی یہ جو آپ دھول اڑا رہے ہیں اور جو جھوت بول رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے خود آپ کا جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں کہا رہا ہے نمائیہ سر انجام دیتے رہے ہیں کیا وہ لوگ بھول گئے ہوئے ہیں آپ ستی سویتری نہیں ہیں آپ جو ہیں ست کو پتا ہے اب آپ نے اگر کچھ نوجوانوں کو چکر دے لیا ہے اور ان نوجوانوں کے ووٹوں سے آپ وزیراعظم نہیں بن سکے تو یار معاف کر دو پوری قوم کو جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا کیوں انتقام لے رہے ہیں وزیراعظم نے بننے کا انتقام کیوں لے رہے ہیں وزیراعظم بننے کا ایک جانب تو یہ معاملہ اب یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوئے یہ سارا معاملہ ظاہر ہے اس کا تعلق ہے نادرہ سے اس کا تعلق ہے مقنتیسی سیاہی سے اور اس مقنتیسی سیاہی کے معاملے پر چودری نسالہ صاحب بارہ یہ وضاحت دے چکے وہ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ اور کیا کروں کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنہاب جو متعلقہ ادارہ ہے نادرہ وہ میں الیکشن کمیشن کے انڈر میں دیتا ہوں میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ جناب اگر مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی یعنی کہ اب اگر تھم امپریشن ویریفائی نہیں ہو سکتا تو یہ میری حکومت نے تو نہیں کیا نا میں کیا کر سکتا ہوں چودری نسار صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا مقناطیسی سیاہی کی استعمال کی حوالے سے آپ کو یہ سنواتے ہیں کہیں بھی مینگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی تو قصور جو بھی یہاں ممبر بیٹھے ہیں اس طرف ہیں اس طرف ہیں ان کا تو نہیں ہے یہ ان کی ذمواری تو نہیں تھی آپ مجھے نام دیں وہ کل نہیں آج اریسٹ ہونے چاہیے اب یہ ایک بڑا مممہ بنا ہوا ہے کہ جناب مقناطیسی سیاہی استعمال ہوئی الیکشنز میں یا نہیں ہوئی چودری نسار صاحب نے کہا کہ مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی تبھی تو ویریفائی نہیں ہو پا رہے انگوٹے آپ کو کراچی کا واقعہ بھی یاد ہے جہاں ہزاروں ووٹ ویریفائی نہیں ہو پا ہے اور چودری نسار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر استعمال نہیں ہوئی تو میرا کیا قصور ہے اعتزاز احسن صاحب نے اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیا کہ جناب اگر مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں بھی ہوئی تو یہ کیسے اس بات کی دلیل ہے کہ انگوٹہ ویریفائی نہیں ہو سکتا کہ کون سا انگوٹہ کس نے لگایا ہے اور اعتزاز احسن صاحب مقناطیسی سیاہی کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے یہ بولے سٹیمپ پیپرز ہیں ان پہ کوئی نادرہ کی میگنیٹک انک نہیں لگی ہوتی الیکشن کمیشن کی اگر وہ پڑا جا سکتا ہے انگوٹہ اگر سمجھ نہیں ہوا وہا پڑا جا سکتا ہے تو وہ ابر کے وہ دو سیکنڈ میں ابر کے شنافتی کارڈ سامنے آ جاتا ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں میگنیٹک انک کی لیکن آپ کی جانب سے مضامت ہے آپ نہیں چاہتے کہ یہ میچ کیے جائیں آپ ان تمام ترخواہ تو اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مقناطیسی سیاہی استعمال نہ ہونے کے باوجود بھی تھمز تو ویریفائے کیے جا سکتے ہیں لیکن مقناطیسی سیاہی استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی اس مومن کو حل کیا تھا ہمارے پروگرام میں سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاغ صاحب نے جب یہ مقناطیسی سیاہی کا معاملہ بلکل پہلے اٹھا تھا جب یہ کراچی میں ایک حلقے کے حوالے سے بات سامنے آئی اور پھر کچھ اور حلقوں کے حوالے سے تب کسی بھی ٹیلیویجن پروگرام میں پہلی اپیرنس دی تھی سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اور انہوں نے یا آپ نے وزیر داخلہ صاحب کا بیان تو سن لیا کہ مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی اس لئے ویریفائے نہیں ہو سکتا اور اس میں میری کیا غلطی لیکن سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پہلی دفعہ کسی بھی ٹیلیویجن چینل پر موقع دیتے ہوئے کیا کہا تھا آپ کو وہ سنواتے ہیں آپ ان تمام تر خبروں کی یا بیانات کی تردیت کر رہے ہیں کٹیگوریکلی جس میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے مطلوبہ انک فراہم ہی نہیں کی گئی آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے فراہم کی گئی میں آپ کو فیکچول پوزیشن بتا رہا ہوں کہ نادرہ نے جو فارمولہ ہمیں دیا وہ فارمولہ پی سی ای آل لیبارٹی کو بیجا یہ میں ریکارڈ کے ساتھ محل ہے اس کی وقت بات بھی کروں گا وہاں سے پی سی ای آل لیبارٹی نے ستر ہزار پورڈنگ سٹیشن کے لیے یہ انک بنائی یہ سیاہی بنائی وہاں سے لے کے گئے یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئی وہاں سے ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئی وہاں کھوڑ لے گئی اور وہاں یہ دون اوپیڈ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اب وہاں پہ یہ استعمال کیوں نہیں ہوئی آیا انک نہیں تھی یا اس میں وہ بدل گئی یا کیا ہوا یا لوگوں نے استعمال نہیں کی اس میں اس کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے یہ بہت اپارٹن بات ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام کیا اس کو دیا اور یہ اچھی بات ہے کس پر بات ہو رہی ہے آپ آگے چلیں تو پھر بھی تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہوں گے یہ بلکل نیا معاملہ ہے یہ نصار صاحب کہہ رہے ہیں مقناطی صحیحی استعمال نہیں ہوئی الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن کی سیکیٹری کہہ رہے ہیں بھائی استعمال تو ہوئی تھی ہم نے چھپوائے بھی تھی ہم نے دی بھی تھی اب وہ استعمال نہیں ہوئی یا کوئی لے گیا یا گیسے نے چھپا دی تو اس کی تحقیقات کریں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقناطی صحیحی کا معاملہ نہیں ہونا انہوں نے کہنا ہے استعمال نہیں ہوئی انہوں نے کہنا ہے ہم نے تو خود چھاپی تھی اس نے پتہ نہیں کسی نہیں کہاں رکھ دی کیا ہو گیا مقناطی صحیحی کا معاملہ کبھی سیاہ و سفیز شاید نہ ہو پا ہے یہ جو ایوان میں آج ایک میچ پڑا رہا اس حوالے سے ہم نے کہا کہ کچھ آپ کو ساؤنڈ بائٹس دکھائے جائیں تاکہ آج کا جو ایوان میں جو مسلم لیگ نون بمقابلہ اپوزیشن چلتا رہا اس کا احوال دکھایا جائے جب ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو جو دوسرا میچ ہے پاکستان میں مقابلہ سرلنگا اس کا احوال بتائیں گے ایک بریک کے بعد